ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سنٹر موئی کازیان بہیڑی بریلی اتر پردیسے آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاٹ ایس امید کرتا ہوں ہمارے سبی ویورز ناظرین خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائے ہوئے دعواؤں پر عمل کرتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہچاتے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے جوارش مستگی کے بارے میں بہت ہی شاندار جوارش ہے اور کلاسیکل میڈیسن ہے یونانی فارمیسی کی تقریباً ساری کمپنیاں یا بہت ساری کمپنیاں اس میڈیسن کو بناتی ہیں اس کو یونانی میڈیکل سٹور سے آسانی سے خریدہ بھی جا سکتا ہے آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا نام جوارش مستگی کیوں رکھا گیا اس کے کیا کیا فنکشن ہے اور کونکون سے مرض میں اس کا استعمال بہت بہتر ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے اس میں کونکون سی دوائیں شامل کی جاتی ہیں اور لاشٹ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی دوز یا مقدار خدا کتنی ہے اور کون اس کا استعمال کر سکتا ہے اور کن لوگوں کو یہ نقصان بھی دے سکتی ہے تو ساری بات بتانے سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹے والا بٹن ضرور دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک آسانی سے اور پہلے پہنچتی رہیں تو آپ بات کرتے ہیں ہم جوارش مستگی کے وجہ کی کہ اس کا نام جوارش مستگی کیوں رکھا گیا پھر اس کے بعد بتائیں گے اس کے فائدے دیکھیں جوارش جو ہے امراض حضم کے لیے شپیسلی بنائی گئی تھی ماجون کی ہی ایک قسم ہے اور دوستو مستگی اس لیے کہا گیا کیونکہ مستگی رومی جو ہے وہ اس میں جزے خاص یا مین کنٹین کے طور پر شامل کی گئی ہے اس لیے اس کا نام جوارش مستگی دکھا گیا اب اگر بات کریں ہم اس کے فنکشن کی تو دیکھیں دوستو اس کا سب سے پہلا اور جو خاص فنکشن ہے وہ ہے مقوی میدہ یعنی کہ اسٹمک ٹونک جن لوگوں کا میدہ کمزور ہے حضمہ خراب رہتا ہے کمزوری کی وجہ سے الگ الگ پر تراغی پریشانیاں رہتی ہیں تو وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کا دوسرا جو فائدہ ہے وہ مقوی جگر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیور ٹونک یعنی کہ جن لوگوں کا لیور بہت زیادہ کمزور رہتا ہے جس کی وجہ سے حضمہ خراب ہو سکتا ہے اور بھی ترہ ترہ کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں تو وہ لوگ اس کا استعمال کریں خاص طور سے لیور کے لیے ہی یہ بنائی گئی ہے اور لیور جن لوگوں کا الگ الگ بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بھی لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ کاثری ریا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گیس کو توڑ کر کے خارج کرنے کے لیے جن لوگوں کو گیس کی شکایت رہتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں بہت زیادہ مفید ہیں اس کے بعد میں دوستو جن لوگوں کے بہت زیادہ رال ٹپکتی ہیں کچھ بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سوتے وقت مو سے پانی آتا ہے جسے رال کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے اشفیسلی بنائی گئی ہے یہ دھیان رکھیں کہ جن بچوں میں یا جن لوگوں میں بھی مو سے تھوک بہت زیادہ آتا ہے یا سوتے وقت ہے کسی وقت بھی رال ٹپکتی ہیں تو وہ لوگ اس کا بلکل استعمال کریں اور اشفیسلی انہی لوگوں کے لیے کتنے استعمال کریں گے وہ بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں میں دست کی شکایت رہتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتی ہے وہ بھی استعمال کریں اس میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جن لوگوں کا مو کا ذائقہ خراب رہتا ہے پانی زیادہ رہتا ہے مو میں ٹرال ٹپکتی ہے ایسا میں نے بتایا وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہیں یہ تو ہوئی دوستو اس کے فنکشن کی بات اب اگر ہم بات کریں اس کی ڈوز یا مقدار خوراک کی تو دیکھئے ڈوز جو ہے دوستو اس کی پانس سے دس گرام کے درمیان صبح اور شام دو وقت استعمال کریں صبح ناشتے کے بعد میں استعمال کریں رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں سادہ پانی سے لے سکتے ہیں اور دوستو بچوں میں اس کو جو ہے عمر کے حساب سے اور وزن کے حساب سے کم کرتے جائیں اس چیز کا دھیان رکھیں کیونکہ اگر بچے ہیں تو اسی حساب سے کم کرتے ہیں ایک بات بتانا اور بھول گیا ہے دوستو جن لوگوں کی آتے کمزور ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کولائٹس جن لوگوں کو رہتا ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں اس میں بھی مفید ہے یہ اب بات کریں دوستو اس میں کونکون سی دوائیں شامل کی گئی ہیں اس کو بنانے کے لیے تو میں بتا دوں مستگی رومی اس کے بعد ارکے گلاب اور قند سفید یہ تین دوائیں اس میں ملا کر کے اس کو بنایا جاتا ہے بہت ساری کمپنیاں اس کو بناتی ہیں ہمدرد ہے ریکس ہے دہلوی ہے شما ہے یونانی کی کلاسیکل میڈیسین ہے اس لیے اس کو ساری کمپنیاں یا بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیک کر کے بھی آپ گھر بیٹھے مانگا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ایک بات دھیان دکھیں کہ کسی بھی طرح کی ہماری بتائیوی دوائی آپ کسی بھی طرح کی دوائی استعمال کریں تو اپنے نزدی کی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کیونکہ آپ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کا میزاج کیا ہے دوائی کا میزاج الگ ہے اور آپ کا الگ تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے آپ مشورے کے بعد ہی استعمال کریں اپنے نزدی کی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں یا آپ ہم سے بھی کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو ہمارا نمبر سکرین پر دکھ رہا ہوگا آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو دوا کی ضرورت تب بھی آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں کسی طرح کی اور جانکاری لینا ہے تو آپ ہم سے بلکل کونٹیک کریں وارٹسپ نمبر پر آپ ہمیں میزاج کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کا جواب دیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹس کر کے بتائیں کیسی لگی شیئر ضرور کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس دوستو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستو کوئی بتائیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں جہن ساتھیو